جب تین تاریکوں میں کلاس لینے کے لیے یونیوسٹری گئی اپنے ڈپارمنٹ میں تین کون سے تین فیور وڑی تو وہاں مجھے پتا چلا کہ آج ہماری کلاس لینے اس کے بعد میں واپس آسٹل جانے کے لیے گئی تو ماروی آسٹل کے قریب ایک روڈ ہے وہاں پہ کچھ بائک پہ لڑکے بیٹھے تھے ان لوگوں نے میرا راستہ روکا اور مجھے نکاب اٹھانے کا بولا جب میں نے ان کو بولا کہ میں نکاب کیوں اٹھا ہوں تو ان لوگوں نے مجھے بولا پھر گاڑی میں بیٹھو میں نے پھر وہیں بولا کہ گاڑی میں بھی کیوں بیٹھوں تم ان لوگوں نے مجھے تھپڑ مارے پھر میں نے ان کو بولا اب مجھے زیادہ مارو گے تو میں باقی لوگوں کو بلاؤں گی پھر وہ وہاں سے باگ گئے پھر میں اپنے آسٹل گئی اور وہاں میں نے اپنے بھائی کو کال کی کہ یہ آسٹل میرے ساتھ ہوا ہے بابا کو بتا دو پھر بابا نے اپنے دوست کو بولا کہ میرے بیٹی کے ساتھ یہ حدثہ ہوا ہے تم اس کے پاس جاؤ پھر وہ میرے پاس آیا اور ہم گررس ریسکیو سینٹر میں گئے وہاں اپنی اپلیکیشن درج کی وہاں اپلیکیشن درج کرانے کے بعد میں پھر واپس آسٹل آکے بیٹھ گئی آپ کا نام کیوں کہاں کون پر میرا نام علماس بانے اور میں سندھ یونیسٹری میں پڑھتی ہوں سوشل آجی ڈپارمنٹ میں آپ کب سے اس کے بعد یونیسٹری جارہی ہیں نہیں جارہی ہیں جی نہیں میں اب یونیسٹری نہیں جارہی ہوں گر میں بیٹھ گئی ہوں وہاں اور معاملات بھی ہیں کیا ہے محول کیسا ہے لوگ بچیاں پریشان ہیں کیا ہے زورت جی ہاں سر وہاں لڑکیاں بہت پریشان ہیں میرے ساتھ تو یہ پہلی بار ہوا ہے میں عباس علی بان فادر آف علماس بان میری بیٹی سندھ یونیسٹری میں سوشل آجی ڈپارمنٹ میں سیکنڈیئر میں ابھی پہنچی ہے تو اس دن جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تھرڈ فیبروری کو تھرڈ فیبروری یہ اپنی جو ہے اس میں ڈپارمنٹ میں گئی تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ آج چھٹی ہے صبح آنا ہے اب کو تو جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی پھر بیچ میں روڈ رہے آئی آئی چندریگر روڈ وہاں سے اس نے جانے کا فسلہ کیا کیونکہ ماروی آسٹل جا کے اس کو معلوم کرنا تھا پرووست کے ساتھ میٹنگ کرنی تھی کہ مجھے خاسٹل جو ایک سال سے الارٹ نہیں ہو رہی اس بارے میں بات بھی کرنی تھی لہٰذا اسی نے میری بیٹی نے وہی روڈ جو اختیار کیا وہاں روڈ پہ آگے بالکل آگے جو ہے وہاں آئے کچھ لوگ موٹسائیکل پہ آئے انہوں نے حراسہ کیا موں سے نکاب ہٹانے کو بولا پھر مار پیٹ کی پھر کڈنیپ کرنے کی کوشش کی پھر میری بیٹی نے بولا کہ اگر تم مجھے مار ہوگے کڈنیپ کروگے تو میں جو چلا ہوں گی سارے لوگوں کو بلا دوں گی پھر وہ باگ گئے اس کے بعد میری بیٹی موٹسائیکل میں سوار ہو گئے پرائیوٹ ہسٹل میں جا کے پہنچئے اور ہمیں تو یہ ہسٹل ملی نہیں ہے پرائی ہسٹل نے پہنچئے پھر اس نے خون کیا ہمارے گھر پہ ایچ ایس ٹیو جہاں پہ ٹیچر ہوں پڑھا تھا ہم نے جب کمپلین درج کرائی تو ریجسٹرار نے کہا کہ ہم سے ملو وہاں پہ بھی ہم نے اپلیکیشن درج کرائی پھر ان لوگوں نے کمیٹی جو بٹھائی کمیٹی بٹھائی لیکن کمیٹی جو اتنے ایکس کوششن ہم سے کر رہی تھی وہ فقط اس شے کو ایڈمیٹ کر رہی تھی کہ یہاں پہ جو ہے تشدد ہوا ہے کڈنیپنگ نہیں ہے حراسہ ہوا ہے کہ دنیپنگ نہیں ہے اور ہمیں بار بار ایسے ایکس کوششن بجائے ہماری جو رپورٹ لینے کے وہ ان کے وکیل بنے ہوئے تھے جو ٹیم والے تھے ان کے وکیل بنے ہوئے تھے اور بلکل ہمیں ایک بات پہ کہہ رہے تھے کہ یہ اور صافیوں سے نہ ملو یہ نہ ملو یہ ملو اور کسی قسم کا ان لوگوں نے تعاون نہیں کیا ہمیں کوئی شیڈول ہی نہیں دیتے تھے ہم زبردستی پوچھتے تھے کہ کب آنا آئے کیا آئے کہ شیڈول ہی نہیں دیتے تھے فقط ایک مرتبہ دس تاریخوں ان لوگوں نے ہمیں بلائے آئے وہ لیٹر ہمارے پاس ہے باقی کوئی بھی جو کاغذی کاروائی نہیں ہے ایک تو اس دن انسیڈنٹ ہوا اس دن تھے اور دوسرا دس تاریخوں ہمیں ان لوگوں نے بلائے اس کے بعد کوئی بھی تعاون نہیں ہوا دس تاریخوں گئے اپنا بیان ریکارڈ کرایا اس کے بعد کچھ نہیں ہے کل ان کی رپورٹ آئی ہوئی ہے کل رپورٹ دے دی ہے ان لوگوں نے اب ہم آگے ایف آئر بھی کڑانے کے لیے جائیں گے آگے اور کوٹ کا راستہ بھی اختیار کریں گے جوڑی شیل انکاری بھی کریں گے انشاءاللہ ہمیں امید ہے ججمنٹ سے جج سے امید ہے ہمیں کہ ہمیں انصاف ملے گا میں اس وقت موجود ہوں سندھ کی ایک بیٹی اسانی نیانی علماس بھان کے گھر پر ان کے والد صاحب عباس بھان صاحب جو کہ ایچ ایسٹی ہیں پورا پڑا لکھا خاندان ہے ایک مشہور تمام اچھے لوگ ہیں خاندانی لوگ ہیں اور انہوں نے اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے بھیجا آئیے ماسٹرز کر رہی ہیں سوشیالوجی میں سندھ یونیورسٹی میں یہ علماس بھان ہماری بیٹی ہمیں پتا جلہ یونیورسٹی ترک کر دی ہے یونیورسٹی نہیں جا رہی یونیورسٹی چھوڑ دی ہے اور پتا چلا کہ تین فروری کو جو بھی علماس بھان نے خود بتایا ہماری بیٹی نے تین فروری کو سندھ یونیورسٹی میں جب یہ وہاں سے گئیں تھی جا رہی تھی ہوسٹل کی طرف ابھی تک ان کو ہوسٹل بھی نہیں دیا گیا وہ بھی سپارش سے ملتا ہے ہوسٹل کی طرف جا رہی تھی تو بقول ان کے علماس بھان کو لوگوں نے راستے میں روکا ان سے نکاب اتارنے کو کہا اس کو گاڑی میں زبستی بیٹھنے کو کہا جب انہوں نے منع کیا تو انہیں بقول انہ کیا کہ ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد جب انہیں نہیں بیٹھی تو ان پر تشدد کیا ان کو تھپڑ مارے ان کو تشدد کیا ان کو گھسیٹا اس کے بعد انہوں نے شور آور مچایا اور کیا لوگوں نے دیکھا تو جس کے بعد یہ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے جو عباش نوجوان تھے انہوں نے جا کے گرل ریسکیو سینٹر میں جو رائٹ تھا وہاں جا کے تو کمپلینٹ کرا دیا اس کے بعد سوچیوشن یہ ہے کہ ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی وہی انکوائریز بنتی ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انکوائری میں وقا آگے نہیں اغوا شاید نہیں کیا گیا اور تشدد ہوا ہے ہریسمنٹ ہوئی ہے اللہ معاف کرے کہ اغوا کر لیا جاتا مار دیا جاتا پھنکھے پہ لٹکا دیا جاتا شاہ کی طرح پنکھے پہ لٹکا دیا جاتا نمرتہ کماری کی طرح خودکشی ظاہر کر دی جاتی نائلہ رند کی طرح یا تشدد کیا جاتا پروین رند کی طرح اور بہت ساری ہماری بیٹیوں کے ساتھ تب یہ کہتے کہ کوئی زیادتی ہوئی ہے تب یہ کہتے کہ کوئی ظلم ہوا ہے آج ہماری بیٹیاں ویسے ہی تعلیم بہت کم ہیں ویسے ہی لوگ اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے لئے نہیں بھیج دے چونکہ پڑھا لکھا خاندان ہے یہاں کے دانشور قسم کے لوگ ہیں صحافی بھی ہیں پرنسپل ہیں ٹیچرز ہیں پڑھا لکھے لوگ ہیں اگر ان کو اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لئے بھیجا اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ اب علماس نے یونیورسٹی چھوڑ دی ہے کوئی اس کے اوپر تفتیش نہیں ہو رہی ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے ایف ای آر خود کاٹنی چاہیے تھی بلا کر یہ کیس ہے ایک کرائم کمٹ ہوا ہے مطلب یہ یونیورسٹی کا ایک کہنا کہ اغوا نہیں ہوئی ارے بھائی اغوا خدا رہا خاصتہ ہو جاتی تو آج ہم فاتحہ کرنے آ رہے ہوتے جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اللہ رحم کرے جو ہم نے دیکھا ہے جو سندھ کی بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو